رونے لگتی ہے میرے ساتھ کبھی بلکل چک ٹھیک لگتی بھی ہے دیوار نہیں بھی لگتی جناب عرفان وارث اپنا خوبصورت کلام اتا کر رہے تھے میں درخواست کروں گا ہمارے شہر سے تعلق لکھنے والے اور بہت خوبصورت شاعر چونکہ دینے والا شعر کہتے ہیں جناب عبدالوحاب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں میرا سردرد کتنا بڑھ گیا ہے میری پگڑی کو اندازہ نہیں بھر گیا اب تو خیر گھاؤ میرا بھر گیا اب تو خیر گھاؤ میرا دیکھتے ورنہ رکھ رکھاؤ میرا بھر گیا بھر گیا اب تو خیر گھاؤ میرا دیکھتے ورنہ رکھ رکھاؤ میرا جتنا بیکار آدمی ہوں میں تم فقط فائدہ اٹھاؤ میرا بہت سکر ہے بہت سکر ہے بہت سکر ہے جتنا بیکار آدمی ہوں میں تم فقط فائدہ اٹھاؤ میرا ایک دوجہ کا دکھ سمجھتے ہیں میں علاؤ کا اور علاؤ میرا جتنا بیکار آدمی ہوں میں تم فقط فائدہ اٹھاؤ میرا اور اگرزل سے اشار ہیں کہ جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہوتا ہے لیکن میری حد تک ایسا ہوتا ہے جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہوتا ہے لیکن میری حد تک ایسا ہوتا ہے میری دعا سے اس کو اچھا دوست ملا ورنہ تو جیسے کو تیسا ہوتا ہے میری دعا سے اس کو اچھا دوست ملا ورنہ تو جیسے کو تیسا ہوتا ہے خواب کی ناؤ کبھی پار نہیں بھی لگتی آنکھ ہر رات لگاتار نہیں بھی لگتی خواب کی ناؤ کبھی پار نہیں بھی لگتی آنکھ ہر رات لگاتار نہیں بھی لگتی رونے لگتی ہے میرے ساتھ کبھی بلکل چپ ٹھیک لگتی بھی ہے دیوار نہیں بھی لگتی رونے لگتی ہے میرے ساتھ کبھی بلکل چپ ٹھیک لگتی بھی ہے دیوار نہیں بھی لگتی دینا پڑتا ہے کہیں دل کبھی گھاٹے میں بھی اصل قیمت ہے جو ہر بار نہیں بھی لگتی اور ایک ادل سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں اس لیے بھی اس کا اعتبار کر نہیں رہا وہ ٹھیک وقت پر بھی مجھ پہ وار کر نہیں رہا بہت شکریہ میں اس لیے بھی اس کا اعتبار کر نہیں رہا وہ ٹھیک وقت پر بھی مجھ پہ وار کر نہیں رہا شکم کی بھوک سے بڑی ہوئی ہے کچھ نظر کی بھوک غزال خوبرو ہے سو شکار کر نہیں رہا شکم کی بھوک سے بڑی ہوئی ہے کچھ نظر کی بھوک غزال خوبرو ہے سو شکار کر نہیں رہا میں ملک بھر میں اپنے شیر سے کمارہا ہوں نام گلی کا ایک دکاندار ادھار کر نہیں رہا بہا مالکہ بہا مالکہ بہا مالکہ بہا مالکہ